بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین یہ ایک سوال موصول ہوا ہے عبدالحنان صاحب ولد سوفی کی طرف سے چترال سے فرماتے ہیں کہ سنت نبوی کی روح سے تعذیت کا مسنون طریقہ کیا ہے کیا تعذیت کی موقع پر ہاتھ اٹھا کر مرحوم کی مغفرت کیلئے دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے کر ممنون فرمائے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ تعذیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں تسلی دینا لہٰذا کہیں اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو دوست احباب اور عام مسلمانوں کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ میت کے گھر جائے اور اس کے اقربا کو پسماندگان کو مناسب طریقے سے تسلی دے ان کی حمد بند آئے اور ان کے غم کو ہلکہ کرے تو اسی کو کہا جاتا ہے تعذیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوتگی کے والے گھر جاتے تھے تو عام طور پر جو دعائی الفاظ حضور پاک فرمایا کرتے تھے جو ہمیں بھی کہنے چاہیے وہ یہ ہوتے تھے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کیلئے ہے جو چیز انہوں نے لے لی یعنی جو میت فوت ہوئی ہے یہ اللہ ہی کی مملوک تھی اسی کا ایک بندہ تھا اور جو کچھ اللہ تعالی کسی کو دیتے ہیں کوئی اولاد دیتے ہیں کوئی دوسری چیزیں دیتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے تو جس آدمی کی زندگی جتنی مقرر ہوتی ہے اللہ کے علم میں وہ زندگی پوری کر کے وہ دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے اور دنیا اسی پر چل رہی ہے رہی بات ہاتھ اٹانی کی تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سنت سے تعذیت کے موقع پر جو دعایا کلمات کہے جاتے ہیں اس میں ہاتھ اٹانا کہیں ثابت نہیں ہے تو یہ جو مسنون کلمات ہیں اگر کوئی یہ کہہ کر تعذیت کر رہا ہے یا وہ وہاں میت کے اقربا کو اور اعزا کو پسماندگان کو تسلی دے رہا ہے تو تسلی کے موقع پر اور یہ مسنون کلمات کہتے ہوئے وہ ہاتھ نہ اٹھائے البتہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے یہ رسم ہے کہ جب تعذیت کے لئے لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں وقائدہ دعا کرتے ہیں تو تعذیت کے موقع پر اسی طرح کی لمبی دعائے تو سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن دوسری طرف دعا کرنے کی کوئی ممانعت بھی نہیں آئی لہذا اگر کسی علاقے میں اس ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو لازم نہ سمجھا جاتا ہو کوئی اگر نہ کرے اس کو برا بھلا نہ کہا جاتا ہو اس پر نکیر نہ کی جاتی ہو اور اس کو تعانہ اور تشنی کا ذریعہ نہ بنایا جاتا ہو تو ایسے محول میں اگر کوئی دعا کرتا ہے میت کے لئے یا اس کے پسماندگان کے لئے تو عام دعاوں میں تو عداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائے لہذا اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کو ضروری اور لازم اور خاص اسی موقع پر مسنون نہ سمجھا جائے اور ہاتھ اٹھائے جائے اور ضروری اور لازم بھی نہ سمجھا جائے تو اس میں شاید کوئی حرج نہ ہو اسی طرح یہ بھی یاد رکھنی کی بات ہے کہ تعذیت کے بارے میں فقہا یہ لکھتے ہیں حدیثی بھی ثابت ہے کہ جہاں فوت کی ہو جائے تو تین دن کے اندر اندر تعذیت کے لئے جایا جائے تین دن تک صدمی کی قیفیت شدید ہوتی ہے تو ان دنوں کے اندر اندر میت کے اقربہ کیا جا کر ان کی حمد بندائی جائے اور ان کا حوصلہ بڑھایا جائے ان کو تسلی دی جائے جو لوگ موجود ہو اور تین دن کے اندر اندر وہاں جا سکتے ہو لیکن پھر بھی نہ جا سکے تو تین دن کے بعد وہ نہیں جائیں گے البتہ کوئی شخص کہیں سفر پر ہے یا کسی عذر کی وجہ سے تین دن کے اندر اندر وہ تازیت کے لئے نہیں گیا وہ تین دن کے بعد بھی تازیت کے لئے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا أن الحمدللہ رب العالمين موسیقا